نہانے سے پہلے نمک چکھلینے سے خارش نہیں ہوتی موٹی عورت روز تین غزائیں خوشک میوہ جات اجوائیں اور لیمون بلا ناوہ کھائے تو ایک ہفتے میں ڈبلی ہو سکتی ہے چلتے وقت دائیاں پاؤں پہلے آگے بڑھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے شہد میں گرڈ ڈال کر کھانے سے یاداشت بہت تیز ہوتی ہے رات کو آسمان کی طرف دیکھنے سے بھی دماغ کو طاقت ملتی ہے ارکے گلاب سے ماتھی کی مالش کرنے سے یاداشت تیز ہو جاتی ہے گرم پانی سے نہانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں تھنڈی چیزیں کھانے سے دماغی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے دیر سے نیند آنا دماغ تیز ہونے کی نشانی ہے جس عورت کے بیٹے زیادہ ہو وہ نیک ہوتی ہے جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں وہ خوش قسمت ہوتی ہے لسی اور چائے کٹھی پینے سے بخار ہو جاتا ہے جمعہ والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے جمعہ کے دن سفید کپڑے پہننے سے عمر بھڑتی ہے جمعہ کے دن ناخون کاٹنے سے جل کی بیماریاں نہیں ہوتی لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھانے سے انسان صحت مند رہتا ہے نہار مو سلات کا استعمال عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے روزانہ ایک یا دو پالک کی پتی چوانے سے مو پر جھریہ نہیں آتی بھینس کا دودھ پینے سے جسم موٹا ہوتا ہے گائیں کا دودھ پینے سے جوانی آتی ہے گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو یہ کام شروع کر دیں صبح اٹھتے ہی تین سجدے شکرانے کی ادا کریں غسل کرنے سے پہلے یار زاکو پڑھیں رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کے سویا کریں استغفاء کی تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھا کریں صبح اٹھتے ہی اللہ کو راضی کہہ کر آواز دو رزق کبھی کم نہیں ہوگا چھینک روکنے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے شام کو گوشت نہ کھاؤ کینسر سے بچی رہو گے شام کو کڑوی چیز کھایا کرو صحت ٹھیک رہے گی حکیم لکمان نے فرمایا موٹی عورتیں اجوائن چھوٹی مکھی شہد اور اجوہ خجور مکس کر کے کھائیں تین دن میں چھے کلو وزن کم ہو جائے گا چائے جلد کو خراب کرتی ہیں چائے کا زیادہ استعمال بینائے کو کمزور کرتا ہے چائے میدی کو خراب اور بھوک کو ختم کر دیتی ہیں مہواری کی سات دن روزانہ ایک کینو کھانے سے مہواری کا درد دور ہوتا ہے کینو موڑ کو ٹھیک کر کے چلچڑا پن دور کرتا ہے جس کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں وہ اپنے ہاتھ کے نخونوں پر مٹی کا تیل لگائیں اور پھر ایک کترہ نخون پر ڈال کر اسے مسئلے اس کے ہاتھ پاؤں سن ہونا ختم ہو جائیں گے دن میں صرف ایک سے دو کھیرے کھانے سے وزن تیزے سے کم کرنے میں مدد ملتی ہیں کھیرہ جھریوں کو ختم کرتا ہے بالوں کی گرنے کو کم کرتا ہے کھانے کو چبا چبا کر کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی نہار مو ادرکی خوشبو سنگنے سے فالش کی بیماری نہیں ہوتی انگور کھانے سے کالی کھانسی فوراں رکھ جاتی ہے صبح کو سبز چیزیں دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے صبح کو چلنے سے کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی صبح کو چکندر کھانے سے کبھز نہیں ہوتی پھٹکری کو آنکھوں پر پھیڑنے سے نظر کم نہیں ہوتی الٹا مت سویا کریں ورنہ دل رکھنے کا خدشہ ہوتا ہے دائیں طرف مو کر کے لیٹنے سے کبھی کمر ٹیڑی نہیں ہوتی سینے میں بلغم ہو تو فوراں پالک کے ساتھ کلونجی کھا لو چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوان رہو گے صبح کو گردن پر زیتون کی مالش کرنے سے گلا بیکتا نہیں صورت قریش پڑھنے کی پانچ برکتیں نمبر ایک کھانا کھانے کے بعد اگر آپ صورت قریش پڑھتے ہیں تو آپ کا پیٹ اندر چلا جاتا ہے نمبر دو انسان وقت سے پہلے بڑھا نہیں ہوتا عمر کم نظر آتی ہے نمبر تین صورت قریش پڑھنے سے گیس وغیرہ نہیں ہوتی صورت قریش پڑھنے سے کھانا زہر نہیں بنتا نمبر چار صورت قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد گیس مستقل مسائل کولیسٹرول یورک ایسٹر نہیں بنتا نمبر پانچ صورت قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد وہ کھانا صالحات کا ذریعہ بنتا ہے یعنی اسے نیک بنا دیتا ہے نیکی کی طرف راغب کرتا ہے آپ صورت قریش صبح شام ضرور پڑھا کریں جب بھی کھانا کھائیں بالوں میں برش یا کنگی کرنے سے سر کی جیلد میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے جو لوگ بالوں کو بہت کم کنگی کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جھڑتے ہیں روزانہ صبح اٹھ کر دارچینی کی مہک سونگنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے جو بچے دانت نکال رہے ہوں ان کو کشمش بارک پیس کر شہد میں ملا کر چٹانے سے انہیں تکلیف نہ ہوگی اگر آپ دائیں کروٹ لیٹے تو آپ جلدی سو جائیں گے فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھاؤ اور رات کا کھانا غریبوں کاسا ہونا چاہیے خواتین اگر دودھ میں لیمو کا عرق ملا کر صبح شام چہری پر لگائے گی تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا شگر کے مریض جوس یا پھلوں کا رست استعمال نہ کریں حکیم لکمان کی عورتوں کو نصیحت عورت کو جوان رکھنے والی غیزائیں انجیر کو دودھ میں بھگو کر پیئیں کچھی ادرک کھانے کے بعد کھائیں سونے سے پہلے ایک دانہ سونف کا کھا کر سو جائیں دودھ میں بادام ڈال کر روز پیئیں پیسہ ہوا بادام اور کشمش کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پیئیں اجوہ خجور روز دودھ میں ڈال کر پیئیں روز کھانے سے پہلے ایک کیرہ لازمی کھائیں لحسن کی دو جویں روز نیہار مو کھائیں کچھا شلجم روز کھائیں مولی کا چھلکا روز نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشان دور کرنے کے لیے ایلو ویرہ کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں مرچ مثالیں زیادہ کھانے والے کو الرجی ہوتی ہیں جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بھڑتی ہیں خواب میں بلی کالی نظر آئے تو آفت کی نشانی ہے خواب میں پانی آئے تو صحت اچھی ہوتی ہے خواب میں لباس کالی رنگ کا نظر آئے تو رزق تنگ ہوتا ہے شام کو کبھی بھی پیاس مت کھاؤ بوصیر ہو جائے گی شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ چربی بھڑ جائے گی شام کو دہی مت کھاؤ میدہ خراب ہوگا شام کو شہد چاٹا کرو حازمہ اچھا رہے گا اگر ہر نماز کے بعد صورت فاتحہ اکیس مرتبہ پڑھ لیا کریں تو آپ کبھی بھی مالی پریشانی سے دو چار نہیں ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کبھی خوشکی نہ ہو اور نہ کبھی جویں ہو تو آپ چمبیلی کا تیل لگائیں اگر آپ کے سر میں بہت سی جویں ہو جائیں تو اپنے بال نمکین پانی میں بھی گو دیں اس سے آپ کی جوہوں کا خاتمہ ہو جائے گا چائے کھانے کو حازم نہیں ہونے دیتی اندھیرے میں کپڑے بدلنے سے سستی ختم ہو جاتی ہیں اندھیرے میں کھانا نہ کھاؤ صحت کبھی نہیں بنے گی اندھیرے میں پیدل چلنے سے قد جلدی بڑھتا ہے اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے موٹی عورت روز تین غزائیں خوشک میوہ چاہت اجوائیں اور لیمون بلا ناغہ کھائے تو ایک ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہیں جمعہ والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہیں